بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں کیسے آیا؟ کس طرح شہر کو لے کر عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں میں جنگیں شروع ہوئیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے لیکن چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزاری شیئر کہ ماں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فائق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ویڈز دوستو پچھلی قسم میں ہم نے جانا کہ کیسے شینشاہ ہیڈرین نے فتنہ پرور یہودیوں کو بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا چوتھی صدی اسوی میں رومی بادشاق فلاوی ولیریس جسے کسطنطین اول بھی کہا جاتا ہے نے عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیوں کو تبلیغ کا موقع مل گیا اس طرح بیت المقدس بھی عیسائیوں کی قبضہ میں چلا گیا اور اس کے بعد اس شہر پر عیسائیوں کی دو سو سال تک حکومت رہی عیسی علیہ السلام کی اس شہر میں پتائش اس شہر کو عیسائیوں کے مقدس ترین شہروں میں شامل کر دیتی ہے اس کے علاوہ بائبل کے مطابق عیسائی بھی ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے یہودی دھر ٹیمپل کو تمیت تو کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی جلا وطنی اور اس کے بعد عیسائیوں کی قومت نے ان کا خواب چکنا چور کر دیا آقا دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد بیتلم قدس دو ہجڑی چھ سو چوبیس عیسوی تک بیتلم قدس مسلمانوں کا قبلہ اول رہا اس کے علاوہ مسلمان تمام انبیاء اور اسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس طرح مسلمانوں کی رغبت بھی شہر کی طرف تھی اس کے علاوہ واقع مراج نے شہر کی قدر مسلمانوں کے دلوں میں اور بھی اجاگر کر دی دس ہجڑی کے بعد مسلمان فوجوں نے جب پرشین اور رومن حکومتوں کے تکتے اٹھنے شروع کیے ایک طرف اللہ کی تلوار یعنی ابن الحلید فارسیوں کے لیے دردے سر بنے ہوئے تھے تو دوسری طرف رومن جنرل ان کے خوف سے لرد رہے تھے پھر وہ وقت بھی آیا جب مسلمانوں کے لشکر بیتلم قدس کے دروازوں پر اپنے قبلہ اول کے استقبال میں کھڑے تھے جب عیسائیوں کو کوئی راہ نظر نہیں آئی تو انہوں نے ایک مقتصر معاہدہ کیا کہ مسلمان ہمیں شہر میں رہنے کی اجازت دیں تو ہم یہ شہر ان کے حوالے کر دیتے ہیں نیس مسلمانوں کے خلیفہ خود آ کر ہمارا یہ مطالبہ مانے اس شرط کو پڑا کرنے کے لیے عمر جیسے درویش جو کہ اب ایک سوپر پاور کے خلیفہ تھے بیون زدہ لباس زیبے تن کر کے مدینہ سے چلے اور بیت المقدس اس حالت میں پہنچے کہ آپ کا گلام اونٹ پر سوار تھا اور آپ نے اس اونٹ کی رسی تھام رکھی تھی اور خود پیدل چڑ رہے تھے آپ نے وہاں عیسائیوں کی شرطوں کو مان لیا اور بیت المقدس پر مسلمان قابض ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عیسائیوں بلکہ یہودیوں کو بھی مکمل ازادی دے دی اس کے بعد بنو میہ کے خلیفہ عبد المالک کے زمانہ میں ڈومب آف دی روک اور مجد اکسا کی تمیر بھی ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں کی اس شہر پر حکومت چار سو سار سال تک رہی اس شہر کو لے کر سلیبی جنگیں کیسے شروع ہوئیں نیز یہ شہر عیسائیوں کی گبضہ میں واپس کیوں گیا اور کیا وجہ ہاتھ تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ شہر نکل گیا یہ سب آپ کو بتائیں گے لیکن اگلے پارٹ میں اس ویڈیو کے مطلق آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شکریہ